موسیقی ہیلو گائیس تو کیسے ہیں آپ سب لوڈ تو گائیس بہت سیکیوری جیسی آ رہی ہیں لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ فلمورا نائن میں ہم اردو یا عرائبی کس طرح سے لکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں فلمورا میں اردو ٹیکسٹ کے ساتھ جس طرح سے اگر ہم بڑھ سابسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں اس پہ اردو لکھنا چاہتے ہیں لیرکس پہ یا آج کل حج کی ویڈیوز چل رہی ہیں یا یہ مبارک کی ویڈیوز چل رہی ہیں سٹیٹس چل رہے ہیں ان پہ ہم اردو لکھنا چاہتے ہیں تو فلمورا نائن میں ہم اردو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں without using any other software like in page اور photoshop فلمورا ہمارے پاس کھل چکا ہے ہم یہاں پہ ایک بلیک سکرین لے لیتے ہیں اور یہاں سے ٹائٹلز پہ جا کے اگر ہم ڈیفال ٹائٹل کو ڈرائگ ڈڈروپ کرتے ہیں ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ اگر ہم اردو لکھنے کی خوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ حروف آ رہے ہیں الگ الگ کریکٹرز آ رہے ہیں اردو لکھنے کے لیے آپ کو جن سافت ویڈ کی ضرورت ہوگی ان کے نام میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں لنک میں اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈریکٹلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور انہیں ڈیوز کر سکتے ہیں پہلا جو سافت ویڈ ہوگا اس کا نام ہے پاک اردو انسٹالر پاک اردو انسٹالر آپ کو چاہیے ہوگا اردو ٹائپ کرنے کے لیے یا آپ کاپی پیسٹ انٹرنیٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور دوسرا سافت ویڈ جو ہے بہت امپورٹنٹ سافت ویڈ ہے جو چاہیے ہمیں اس کا نام ہے لیو مون پارسی نگر دونوں کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا پاک اردو انسٹالر اگر آپ وینڈوز ایٹ یا وینڈوز سیون یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے اور اگر وینڈوز ٹین کا اولڈ ورین یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ کرنا ضروری ہوگا اگر آپ وینڈوز ٹین کا لیٹس ورین یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ سمپلی سٹارٹ مینیو پہ جائیں سیٹنگ اوپن کریں گے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد ٹائم اینڈ لینگویجز چوز کریں گے یہاں پہ لینگویجز میں جا کے ایڈا لینگویج پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ اردو سرچ کر سکتے ہیں اور اردو پاکستان کو انسٹال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پاک اردو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سمپلی آپ یہ والا لیو مون جو سوفٹو ہے یہ انسٹال کر کے آپ اردو لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اوپن کر لینا ہے لیو مون پارسین اگر میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے یا آپ نے ڈالوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے اس کا کچھ اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا یہاں سے آپ نے کوئی بھی جو ہے فونٹ سیلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں پہ سپوز ایڈیل سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور فونٹ سائز میں رکھ لیتا ہوں تھائٹی ٹو یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھیں گے اردو لکھیں گے اور یہاں سے ہم پاک اردو انسٹالر کے ترور یا جو بھی ہے آپ وینڈوز ٹین سے ڈالوڈ انسٹال کر لیں اردو پاکستان سیلیکٹ کریں گے یا وینڈوز پلس سپیس کی سے آپ ڈریکٹ شفٹ کر سکتے ہیں انگلیش اور اردو کے درمیان یہاں پہ ہم اردو لکھتے ہیں ٹیک ہے اردو لکھ لی ہے اور نیچے کمپیٹیبلٹی موڈ ہے اور ایک یونی کورڈ موڈ ہے ہم نے یونی کورڈ موڈ سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ اردو ٹیکسٹ کو یونی کورڈ میں کنورڈ کرتے اور کنورڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کنورڈ پہ کلک کر دینا ہے کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمیں وینڈر شیئر فیلمورہ نائن پہ جانا ہے جو ہم نے پہلے اوپن کیا ہوا تھا وہ ہی کچھ ہم کر لیتے ہیں ایڈیل پونٹ آپ اپنی مرشی کا کوئی بھی پونٹ یوز کر سکتے ہیں ایڈیل میں کنٹرول بھی کریں گے آپ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اردو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس میں کچھ ایفیکٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایفیکٹس ایڈ کرنے کے لئے آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے ٹیکسٹ پہ اور یہاں پہ پریسیٹس میں کچھ اویلیبل ہیں یہ فونٹس ہیں اور اس کے فونٹس اور یہاں سے اینیمیشن پہ اگر ہم جائیں گے تو یہاں سے ہم ٹائپ رائٹر ایفیکٹس اگر چوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے دبل کلک کریں گے اگر ہم اس کو پلے کر دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ آپ کے سامنے نظر آئے گا اور اگر ہم اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ سپیڈ سلو یا تیز کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو موو کریں گے یہ ہے کہ کتنی ٹائم میں کمپلیٹ ہوگا ایفیکٹ اور یہ ہے اگر ہم اس کو بعد میں ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم پلے کر دیکھتے ہیں اس طرح سے کچھ تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹیکسٹ کا بارڈر دے سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کا شیڈو دے سکتے ہیں اور جو بھی ہم چاہیں اس کو کر سکتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کے ساتھ ہم اردو فلمورا میں لکھ لی ہے بہت ہی ایزی وے ہے سوفوئر بھی زیادہ سپیس نہیں لیتا تھوڑی سی سپیس ہے اور اتنا زیادہ نالج بھی نہیں چاہیے ان پیج کو یوز کرنے کے لیے اور اس کو پی این جی میں کنورٹ کرنا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ ایک ایزی میتھڈ ہے جسے آپ فلمورا نائن میں اردو لکھ سکتے ہیں یا کسی بھی سوفوئر میں فوٹو شاپ میں بھی آپ اس کے طرح اردو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیپیشن آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ